تو ملا بھی نہیں اور جدا ہو گیا جانے کیسا یہ ہم سے گناہ ہو گیا میری کتاب میں گلاب کا پول تم نے رکھا تھا ساتھ میں میں نے اپنی محبت کا پیغام بھی لکھا تھا اس میں ایک تماشا آج آپ نے لگایا تھا دوسرا میں لگاؤں گی اور آپ کی شرافت کا پول میں سب کے سامنے کھول دوں گی کیا یہ کیا کہہ رہی ہے تو خالد کی اس طرح کے دوست ہے خالد بھائی کے دوست بہت بون ہے میں اس دن بہت در گئی تھی شکیلا لیکن یہ سب کب کیسے ہوا کچھ دن پہلے کی بات ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اتنی بڑی بات ہوگی تمہارے ساتھ تو تم نے کسی کو بتایا نہیں مجھے امی کو کسی کو تو بتاتی خالد بھائی نے منا کیا تھا اچھا اب تم خالد کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گی چاہے وہ جتنا مرضی تمہیں کہیں منا کر دینا نہیں جاؤں گی کیسے بتاؤں شکیلا کو ہی سب کچھ کہ کل رات خالد بھائی نے کیا کیا میرے ساتھ نہیں مجھے اب اس بات کو اپنے اندر تفن کرنا ہوگا ورنہ شکیلا کا دل ٹوٹ جائے گا خالد بھائی سے تو میں خود نہیں پٹ لوں گی ابا چندہ کے بارے میں پھر کیا سوچا سوچنا کیا ہے اب گھر بیٹھے گی راشتہ کو ساف ساف کہہ دیا ہے کہ چندہ یونیوستی نہیں جائے گی اب تو مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا خون یہ رنگ دکھائے گا مجھے ٹھیک کیا بلکل ٹھیک کیا میں تو اس بات کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ یہ لڑکیاں گھر سے باہر جائیں یہ ڈرامو اور فلموں نے سالہ دماغ خراب کر کر رکھ دیا ان لڑکیوں کا اب شکیلہ سے کیوں شادی کی تھی میں ابا جی اسی لئے ابا جی کہ وہ آپ کا خون ہے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی شکیلہ کا اور چندہ کا کیا مقابلہ شکیلہ میری بیٹی ہے آج تک کسی بات پر زد نہیں کی اس نے جتنا پڑھانا تھا اتنا پڑھایا ایک بار منع کیا دوبارہ نام نہیں لیا اس نے بس ابا جی ایک بات کہوں جتنی جلدی ہو سکے شادی کر دی ہیں اس کی اور جان چھکا لیں سیاستہ تو میں بھی یہی ہوں کئی بار جو ہے راشتہ کو کہہ چکا ہوں میں مگر وہ دھیانی نہیں کرتی اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا جی صداقت بھائی اللہ کا شکر ہے آپ سنایے جی لیکن صداقت بھائی چھے مہینے کی بات ہوئی تھی ہم اتنی بڑی رکھا ہوں میں کارو بار سے کیسے نکال سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں میں کوئی بند بس کرتا ہوں کیا ہو ابا جی خیریت تو ہے ایک دوست سے رکھم لی تھی کاروبار میں لگانے کیلئے چھ مہینے کی بات ہوئی تھی منافع کے ساتھ واپس کرنی تھی اب میں رکھم کاروبار میں لگا چکا ہوں اور وہ رکھم کا تقاضہ کر رہا ہے ایسے کیسے تقاضہ کر سکتا ہے وہ جب آپ کی بات ہوئی بھی ہے تو بیٹا کوئی ضرورت آن پڑی ہوگی مجبوری ہوگی اس کی پڑی اور رکھم کتنی ہیں یہی کوئی پانچ لاکھ سپڑ چندہ جی امی بیٹا آج سے تمہیں انورسٹری نہیں جاؤ گی اگر کیوں تمہارے اببہ نے سکتی سے منا کر دیا کل جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ تمہارے انورسٹری جانے پر نازی نہیں ہو رہے انہیں ڈرے کہ ان کی عزت کہیں امی امی آپ سب کچھ جانتی ہیں آپ کو اببہ کو سمجھانا چاہیے تھا خالد بھائی نے جتنی باتیں بولی ہی وہ ساری بے رنگیں سو لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے امی بیٹا اسی لئے میں نے اپاس سے ہار مانی اور انہیں ابھی تک عمر کے بارے میں کچھ ٹی مٹھائے ورنہ اگر انہیں پتا چل گیا نا تو ان کا خالد کی بات پر یقین پختہ ہو جائے گا مگر امی بیٹا میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے تمہاری شادی ہو جائے اس لئے افی سے کہو جتنی جلد ہو سکے عمر کو اپنی امی کے ساتھ بھیج دیں رشتہ لینے کے لئے آپ مجھ سے جان چھوڑانا چاہتی ہیں نہیں بیٹا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ عباس غصے اور جل بازے میں تمہاری شادی خالے کے جیسے کسی انسان سے کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر امی مجھے بیز آج جانے دیا میں عمر سے ملکے اس سے خود بات کروں گی میز اچھا ٹھیک ہے اپنے اببا کے واپس آنے سے پہلے لوٹ آنے ہاں میں اببا کے گھر آنے سے پہلے ہی گھر آ جاؤں گی آپ پریشانی ہوتا ہوں خیال رکھنا اللہ کی آنے کیا بات ہے؟ تمہیں تھی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں ایفی نہیں ہے آج نہیں وہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے وہ نہیں آئی اور تم ایفی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ایفی سے بہت ضروری بات کرنی تھی لو جے میں آفیس کے سارے کام چھڑکے صرف تم سے ملے آم اور تمہیں مجھ سے نہیں ایفی سے بات کرنی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ایفی سے بہت ضروری بات کرنی تھی بلکہ میں آج یونیورسٹی سے بات ہی کرنے آئی تھی خیریت تو ہے نا اسی کیا بات ہے جو تمہیں ایفی سے کرنی ہے سب ٹھیک تو ہے نا عمر تم اپنی امی کو بھیج سکتا ہو میرے گھر ہماری شادی کی بات کرنے ہاں بالکل مگر یہ شادی کی بات اچانک کہاں سے آگئی؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو ہاں کہا تھا مگر مگر کیا؟ ابھی تو تم پڑ رہی ہو نا اگر ابھی گھر والوں کو بھیجوں ہوں تو ہمارے گھر والے منا کر دیں گے کوئی منا نہیں کرے گا تو بس اپنی امی کو پھیج دو کیا بات ہے چندہ کوئی بات ہوئی ہے ہاں میرے گھر والے میری شادی کا سوچ رہ ہیں ہاں اگر اس ہی بات ہے تو میں آج ہی گھر والوں سے بات کرتا ہوں تم ٹینشن ہی گھو اور میں تمہیں کسی اور کا انہیں نہیں دوں گا اب تو پریشان ماں تو ٹھیکے چلتا ہوں چندہ اببہ کھا رہے ہیں اببہ اندر کھانا کھا رہے ہیں اچھا بات سنو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ایک چاہ کا کبھی پلا دے میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہیں چاہ بنا کے پلاوں اوف اتنا غصہ اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا تمہارے چہرے میں لیکن میں سب سینے کو تیار ہوں تمہارے لئے سنائے کوئی خاص آ رہا ہے تمہارا رشتہ مانگنے کیا ہوا حیران ہو گئے تمہاری سانسوں تک کی خبر رکھتا ہوں میں 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 تمہارے لئے اس گھر میں آیا اور تم یہاں سے شادی کر کے جانے کا سوچ رہی ہو ایسا میں ہونے نہیں دوں گا چلا خیر اتنا تو میں تمہیں جان چکی ہوں کہ تم کمینگی کی کس سے بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اب تو تم نے میرا پیچھا کرنا بھی شروع کر دیا ہوگا مگر میری ایک بار ضرور یاد رکھنا میں اپنی بہن اور اس گھر کی عزت کی وجہ سے خاموش ہوں برنہ اب تک برنہ اب تک کیا کرتی تم چندہ مجھا اس گھر سے نکلوا دیتینا یہ تمہاری سوچ ہے صرف تمہاری سوچ تم بو پرندہ ہو جس کے پر کٹے میں ہیں اوڑنا چاہتی ہو اگر اوڑ نہیں سکتی میں تو چاہتا ہوں کہ تم ایک بار یہ ساری بات سب کے سامنے کر دوں اور پھر وہ تماشا لگے وہ تماشا لگے کہ سملنے سے نہ سکتے اگر تم مجھے ڈرار ہونا تو یاد رکھنا میں تمہاری کسی چیز سے خوف زدہ ہونے والی نہیں ہوں بلکہ تمہاری اصلیت ایک دن سب کے سامنے لاؤں گی ضرور اسلام 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 آؤ خالد بیٹا بیٹو کھانا کھو کھانا تو نہیں کھاؤں گا آپ کے ساتھ بیچ ضرور جاؤں گا لگتا ہے امہ جی نراز ہیں اب تک من سے ارے بیٹا ان کی نراز کی کچھ ہو یہ تو ماں ہے اولاد کی برائی میں بھی خامی نظر نہیں آتی تم بتاؤ آج جلدی آگئے جی اب اکام کم تھا تو جلدی آگئے اب جان یہ آپ کے لئے یہ کیا ہے بیٹا چھے لاکھ روپے چھے لاکھ روپے کیوں وہ آج میں نے دپیر میں سنا تھا آپ کو فون پر آپ بات کر رہے تھے کہ کسی کو آپ نے کوئی رقم واپس دینی ہے تو پانچ لاکھ روپے آپ اپنے دوست کو واپس کریں اور ایک لاکھ روپے جو اوپر ہے اس سے کچھی سی موٹر سائیکل لے لے پرانی ہوگئی ہے وہ بیٹا تم کیوں زحمت کر رہے ہو میں کچھ نہ کچھ بندو بس کر لوں گا با جی بیٹا بھی کہتے ہیں پھر خدمت کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے داماد اور بیٹے میں بہت فرق ہوتا ہے ایسی باتیں کر رہی ہو راشتہ اب خالد ہمارا داماد نہیں بیٹا ہے اچھا بیٹا میں یہ ادھار سمجھ کے رکھ رہا ہوں ٹھیک گیا باجا جو سمجھ کے رکھے مجھے جانگی دی جا اچھا بیٹا یہ تیرا کیا ضرورت تھی اتنی بڑی رکم ادھار لینے کی کیا کرتا مجبوری ہے صادق صبح سے چھ بار فون کر چکا رکم کی واپسی کے لئے مجھے 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 ارے بولا تو ہے چلے جائیں گے اتنی جلدی کیا ہے ابھی کل ہی تو ہو کر گئی ہے اسما سے بات کرتی ہوں تو پھر دیر کس بات کی اسما کو آپ ابھی کال کر لیں میں نمبر ملا کی دے دیتا ہوں ارے نہیں ابھی نہیں کیوں بھئی ایسی باتیں فونوں پر نہیں ہوتی آئے گی تو بات کر لوں گی اگر امی پتہ نہیں آپ ہی کب آئیں گی انہیں آنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا اتنی جلدی کیا ہے تمہیں کہاں نہ ہو جائے گی بات امی جلدی ہے اس کے گھر والی اس کے لئے رشتہ دیکھ رہے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی ابھی تو ایک لڑکی کے شادی کی ہے فوراں ہی دوسری لڑکی کا خیال آ گیا عمر ٹھیک کہہ رہا ہے میری بات ہو یہ بھی جندہ سے اس کے بہنوی نے کل یونیورسٹی میں عمر اور چندہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا گھر جا کر بہت ہنگامہ کیا ہے اس نے جس کی وجہ سے اس کے اببا نے اس کا یونیورسٹی آنا بھی بند کر دیا ہے مگر چندہ نے یہ بات بوجھے کیوں نہیں بتائی وہ سب آپ چھوڑیں بھائی امی ہم لوگ کل ہی جائیں گے چندہ کے گھر عمر کا رشتہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے میں اس میں سے فون پہ بات کرتی ہوں اس کو بھی بلا لیتے ہیں نہیں نہیں امی ابھی آپی کو رہنے دے پہلے بات پکی ہو جائے پھر ہم آپی کو بھی لے جائیں گے اچھا جیسے تم دونوں کی مرضی اچھا ذرا چلو مرسا تلماریاں ٹھیک کرو بھئی مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا اب تو خوش ہو جائیں بھائی سنائے کوئی خاص آ رہا ہے تمہارا رشتہ مانگنے میں تمہارے لئے اس گھر میں آیا اور تم یہاں سے شادی کر کے جانے کا سوچ رہی ہو ایسا میں ہونے نہیں دوں گا چندہ اگر واقع خالد بھائی نے ایسا کچھ کر دیا تو مجھے ابھی عمر کو منا کر دینا چاہئے مجھے 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 میری امی سے بات ہو گئی ہے کل تمہاری طرف آ رہی ہیں کل تم نے ہی کہا تھا کہ جلدی بات کر لو اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ تے ہو جائے لیکن عمر وہ کیا وہ تم آواز سے کچھ پریشان لگ رہی ہو نہیں پریشان تو نہیں ہو جب آسلو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تمہارے بہنوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تھا اور خرجہ کافی انگامہ کی ہے خیر تم ٹینشن نہیں لو کلم ہی آ جائیں گے نا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا عمر میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں اوکے مورا میں 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 موسیقی